دوستو نمشکار جب قانون کا غلط اپیو کرنے لگے سرکار کیندری سرکار اور ساری اسٹیٹ کی سرکار تب لگتا ہے کہ شاید دیش میں قانون ختم ہو گیا ہے گریبوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے کسی امید کے لیے نہ گریبوں کے لیے بچی ہے وہ جگہ جو کوئی آشا کر سکیں نہ گریبوں کے لیے بچی ہے وہ امیدیں جو وہ کچھ آشا رکھ سکیں کہ سرکار کچھ ان کے لیے کر دے گی کیونکہ سرکار جب نکمی ہو جاتی ہے اور تانشاہ ہو جاتی ہے تب سرکار جو ہے اپنے حساب سے چلنے لگتی ہے جیسا کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو کہ دلی کے دنگے ہوئے اس میں کپل مشرا نے کھلے عام بیان دیے سب نے دیکھے لیکن گودی میڈیا کے جھوٹ نے کیا فیل آیا اور موڈی جی کی آئیٹی سیل نے کیا فیل آیا کہ دنگے جو فیل آئے گئے وہ سونیا گاندھی اور راہول گاندھی کی بیان سے فیل آئے گئے چلو بھئیہ انہوں نے صرف یہ بولا تھا کہ اپنے لوگتان ترک ادھکاروں کے لیے آپ سڑکوں پر نکل لیے انہوں نے ہندو مسلم کا نام نے لیا تھا ہندو مسلمان کا نام کپل شرمان نے لیا تھا اور موڈی جی کے لوگوں نے لیا تھا اور موڈی جی کے لوگ ہی مندوک تان کر کے وہاں پہنچ گئے تھے شاہین باق پر چلیے شاہین باقی بات چھوڑتے ہیں بات کرتے ہیں آج پرنگا گاندھی کے بارے میں ییس بینک ڈوب گیا واہ بڑی آبات ہے ییس بینک کا جو ایک رانہ نام کا ویتی تھا اس نے نوٹ بندی کے ٹائم پر موڈی جی کی بہت تعریف کی کیا گجب گجب بولا تھا کیا کہ تعریفیں کی تھیں لیکن یہ صبح کی بربادی کا ذمہ دار بھی پرنگا گاندھی کو بتایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوریش رانہ نے یا سورین ڈانہ نے پتہ نہیں کونسا رانہ ہے میں ایسے لوگوں کو محتوی نہیں دیتا ہوں آپ بتائیے گا مطلب کومنٹس میں یہ کونسا رانہ تھا جو بولا تھا کہ میں نے دو کلڑ کی ان کی پینٹنگ کھری دی تھی پرنگا گاندھی کی تو کونسی پینٹنگ کھری دی کیسی پینٹنگ کھری دی تھی کونسے سن میں کھری دی تھی کب کھری دی تھی اس کا بھی خلاصہ ہونا چاہیے اور اس پر گرفتاری ہونے چاہیے پرنگا گاندھی کی میں تو مانگ کرتا ہوں موڈی جی سرکار کے اندر حمد ہے تو ان کی گرفتاری کرائیں پینٹنگ کھری دنے پر اور کیول دو کلڑ کی پینٹنگ کھری دنے کے بعد یس بینک دیوالہ ہو جاتا ہے تو مجھے باقی میں آشرے ہوتا ہے کہ کیول ساری چیزوں کا ذمہ دار کانگریس کو دس سال بعد بھی کیوں ٹھیرایا جا رہا ہے اس کے بعد دوسری بات بولنا چاہوں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو ناکامیابی ہیں موڈی سرکار کی وہ ساری کی ساری جواللال نہروس صاحب کے اور گاندھی جی کے نام پر مر دی جاتے ہیں بہت بے شرمی کے ساتھ بے شرم لوگ ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگلا شناب بھی یہ جیت جائیں گے یہ شاید ای وی ایم کا سہرہ ہوگا ان کو اور اربیند کیزریبال کا تو دوستانہ ملی گیا ہے تو اربیند کیزریبال ہوں چاہیں سماجبادی پارٹی ہوں چاہیں کوئی بھی پارٹی ہو کانگریس کا بیروت کرنے کے بعد ستہ میں آئی تھی یہ تو جگ جائر ہے لیکن یہاں کبھل ایک پریوار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ کیا جا رہا ہے کس لیے کیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا ہے بڑ بادرا پر اتنے آروپ لگتے ہیں وہ گرفتار نہیں ہوتے کوئی مقدمانی چلتا پرینکہ گاندھی پر آروپ لگتے ہیں ان پر کوئی مقدمانی چلتا کوئی آروپ نہیں لگتا بس چینڈو کانے کی خبریں بی اے پی آئی ٹی سیل اڑاتا رہتا ہے اگر ایسا ہے اگر پینٹنگ خریدنا گناہ ہیں تو بھئی آپ کاروائی کیجئے لیکن یہ بھی کاروائی کیجئے اس بیکتی پر ییس بینک کے اس ڈائیکٹر پر جو نوٹ بندی کو بہت اچھا بتا رہا تھا اور جس نے پتہ نہیں کتنے ہندوستانیوں کے سب نے لوٹ لیے پتہ نہیں کتنے ہندو اور کتنے مسلمانوں کے سب نے لوٹ لیے کتنے پیسے کھا کر کیوں بیٹھ گیا پرینکہ گاندھی پر آروپ لگانے سے پہلے پردھان منطری مودی جی سچی انویسٹیگیشن بٹھوائی ہے اب اس سے کام نہیں چلے گا آپ کا جلوہ ختم ہو گیا ہے اب آپ جب کرونا وارس کے ڈر سے بیٹھ جاتے ہیں میں ہولی نہیں مناؤں گا انہا ہولی منانے دیتے ہیں کسی کو آپ اپنے نقلی ہندو کا پرچے دیتے ہیں تو چلیے میں مانگ کرتا ہوں پرینکہ گاندھی کے اوپر جانچ ہونی چاہیے اس کے کنیکشن کی جانچ ہونی چاہیے اور آپ کے ساتھ کنیکشن کیا تھا اس کی بھی جانچ کی کاروائی کر دو جیسے کہ قبل مشراہ کو آپ نے رہا کر دیا شاید وہ آپ نہیں کر پائیں گے آپ میں دم نہیں ہے آپ میں دم صرف اتنا ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ڈاؤن کر سکتے ہیں میرے آواز کو ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن لوگ بھی یوٹیوپر جو ہیں بڑے کھرکی ہیں وہ آ جاتے ہیں کسی بھی یوٹیوب ویڈیو کو جو لگتا ہے ان کو کہ وہ صحیح ہے وہ لے کے آتے ہیں اور دوستو میں آپ سے ایک بات اور بولنا چاہوں گا کہ میرے خلاف ساجش ہے میرے یوٹیوب چینل کو بند کرانے کی تو میری آپ سے ایک انتظا ہے ہاتھ جوڑ کر کے ابھی تک آپ میرے ساتھ رہے ہو ہمیشہ ساتھ رہیے گا اور کیبل لائک اور کومنٹ کر کے میں چھوڑیے گا میرے ہر ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فیس اوپ پر انسٹاگرام پر سب جگہ بتا دیجئے ایک آندولان چھیڑ دیجئے جو بھی میں ویڈیو ڈالوں وہ ایک آندولان بن جانا چاہیے دوستو کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سچی بات آپ کی بولتا ہوں تو شاید میں ہندوستان کے لیے ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کے لیے کام کرتا ہوں دوستو نمشکار جے ہندوستو موسیقی